اللہ سب کو تندرسی سیت عطا فرمائے ناظرین محترم مجون کا لفظ آپ لوگ سنتے ہیں مجون کیا چیز ہے کون سی اقسام کی مجون ہوتی ہے ان کے مزاج کیا کیا ہوتے ہیں اور کس مزاج پہ کون سی مجون دی جا سکتی ہے اور کس مرض کے لیے کون سی مجون استعمال ہوتی ہے یہ اور اس طرح سے بہت سی چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے چلتے ہیں جی کہ مجون ہے کیا ایک نیم مجمد یعنی نہ تو وہ جمع ہوا مٹیریل ہے اور نہ ہی وہ لکوٹ شیپ ہے اور یہ نہ تو بلکل باریک سفوف ہوتا ہے اور نہ ہی موٹا ایک نیم مجمد مٹیریل ہوتا ہے جس کو چینی شیرہ یا پھر شیر کے اندر جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے اس طرح اطرفلات جو ہوتی ہیں یا جوارشات جو ہوتی ہیں یا مفرہ اور اس طرح کی عدویات جو ہیں یہ مجون ہی کی قسم ہیں لیکن ان کے جو کے فائدے لیدہ لیدہ ہیں اور ان کے افعال اور ان کی بناوٹ کا طریقہ لیدہ ہے اس لیے ان کے نام بھی لیدہ لیدہ رکھے گئے ہیں تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ مجون ہے تو آئیے چلتے ہیں جی مجون کی طرف اچھا یہاں پہ ایک بات مجھے یاد آگئی کہ جتنی کاوش سے جتنے پیار سے اور جتنی محبت سے میں حقیقت آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں آپ لوگوں کو فائدہ پنچانے کے لیے میرا مقصد میرا ٹارگٹ پوری دنیا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو پتا ہونا چاہیے تاکہ طیب کا نام جو ہے اوجا کر کیا جائے اور اصل جو تبابت ہے وہ سامنے آسکے ڈراما بعض لوگوں سے آپ بات سکیں حقیقت آپ کے سامنے ہو اس کے لیے آپ کے ذمہ بھی ایک کام ہے کہ میری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں اپنے وارڈ سیپ کے اندر فیس بک کے اندر جہاں پہ بھی آپ سوشل میڈیا کے باقی ٹولز استعمال کرتے ہیں وہاں پہ ویڈیوز کو شیئر کیا کریں جتنی زیادہ ویڈیوز شیئر ہوگی اتنا زیادہ لوگوں کا فائدہ ہوگا اور اتنا ہی میرا جذبہ بلند ہوگا میں ویڈیوز مزید بناتا رہوگا آئیے چلتے ہیں جی ماجون آرد خرمہ اب یہ جس کو خرمہ یا خرمہ کہا جاتا ہے یہ چھوارے کو کہا جاتا ہے اور اس میں دوسری چیز جو استعمال ہوتی ہے وہ سنگاڑا ہوتا ہے اور باقی جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے پروسس سارے کا بنانے کا سیم ہوتا ہے تو چھوارے اور سگاڑے جو ہے یہ اس کا مرکب ہے اس مجون کا مزاج جو ہے وہ صداوی ہے اور یہ سفراوی مریضوں کے لیے بہت فائدہ کی چیز ہے یہ کن مرضوں پہ دے سکتے ہیں اس کا استعمال صرف ذکاوت حص اور سرت انزال باوجہ گرمی اور جریان باوجہ گرمی ان تین مرضوں پہ آپ اس کو دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس مجون کے استعمال کرنا اس کا کوئی خائدہ نہیں ہوگا اس کے بعد ہے جی مجون پیاس یہ پیاس سے ٹیار کی جاتی ہے ازلاتی مزاج ہے یعنی یہ پٹھوں کو طاقت دیتی ہے جتنے بھی آپ کے مسلز ہیں ان کو یہ طاقت دیتی ہے قبض کشاہ ہے اس کے علاوہ اس کا جو خاص فیدہ ہے وہ یہ ہے کہ پورے جسم کو مضبوط کرتی ہے اور مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ چہرے کے اور جسم کے رنگ کو نکھارتی ہے سرخ نہیں کرتی نکھارتی ہے آگے ہے جی ماجون سالب تو یہ سالب مصری اور سالب پنجا اور باقی جو چیزیں ہیں ان سے بنائی جاتی ہے بیسیکلی یہ خشتی کے امراض کے لیے ہوتی ہے یہ اس ماجون کا جو ذاتی مزاج ہے وہ تیاری کے بعد حسابی مزاج ہوتا ہے یہ با کو قوت دیتی ہے منی کو یا مادہ منویہ کو پیدا کرواتی ہے اور اس کو گڑا کرتی ہے گرم مزاج کے لوگ اور صداوی امراض کے جو لوگ ہیں سوری ازولاتی خشت گدی مزاج کے لوگ یا گرم مزاج کے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ فائدہ منت ہوتی ہے تو یہ صرف اور صرف ان لوگوں کو دینا چاہیے جن کے منی کا خزانہ کم ہو یا پھر منی پتلی ہو اس کے علاوہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے بعد ہے جی مجون نجا تو نجا نجا سے لیا گیا ہے اور یہ وہ لوگ جن کو جنون مالک علیہ وسواس یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صداوی مزاج کے لوگ جو ہیں جن کو دماغی امراض ہوتے ہیں جیسے جنون ہے مالک علیہ ہے وسواس ہے تو ایسے لوگوں کو یہ ہم دے سکتے ہیں اور مجون نجا جو ہے اس کا مزاج جو ہے وہ گرم یا سفراوی ہے اس کے بعد ہے جی مجون زنجبیل یہ ادرک یا سنڈ کی تیار کی جاتی ہے اس کا مزاج بھی گرم ہوتا ہے اور یہ قبض کشا ہے یہ حیث کو جاری کرنے کے لئے خواتین کو دی جا سکتی ہے اس کے علاوہ قبض کے دور کرنے کے مقصد کے لئے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے جی مجون سنگدانہ مرک اس کا مزاج زلاتی گدی ہوتا ہے خوشک گرم مزاج کی یہ حامل ہے اسابی دستوں حیظہ اور ڈائریا کے جو مریض ہیں ان کو یہ ہم استعمال کر سکتے ہیں یہ صرف میدے کا جو مرض میں نے بتایا ہے وہاں پہ استعمال ہوگی اس کے علاوہ اس کا کوئی استعمال نہیں ہے ہاں جو گرمی کی وجہ سے پیچش ہوتے ہیں اس میں اس مجون کو استعمال کروانا گلتی ہوگی اس مجون کا وہاں پہ استعمال نہیں کر رہ سکتا اس کے بعد ہے جی مجون سرنجان تو یہ اسابی مزاج کی حامل ہے دردوں جوڑوں کے دردوں گینٹیا کی مرض اور پھر یورو کے شڑ میں اور پھر تضابی مادے کو خارج کرنے میں یہ ماون ثابت ہوتی ہے یہ سرنجان شیری اور سرنجان طلق کا مجموعہ ہوتا ہے تو یہ بہترین اسابی مزاج کی حامل ہے ازلاتی مزاج اور تضابی مادوں کو ختم کرنے کے لیے یہ استعمال کر رہتی ہے اس کے بعد ہے جی مجون شباب آور جس طرح سے نام سے ظاہر ہے شباب کو قائم کرنے کے لیے سستی کمزوری کو کم کرنے کے لیے اور سختی لانے کے لیے دل کے پٹھوں کو مضبوط کرنے کے لیے حتیٰ کہ پورے جسم کے جو ازلات یا پٹھے ہیں ان کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ایک نعمت سے کم نہیں ہے اور اس کا مزاج جو ہے وہ ازلاتی ہوتا ہے یہ بھی ازلاتی مزاج کی حامل ہے اس کے بعد ہے جی مجون حجر الیہود اب اس میں جو ہے وہ حجر الیہود پتھر جو ہے اس سے اس کو بنایا جاتا ہے اور یہ پتھری اور ریگ یعنی رید کے ذرے جو گردوں کے اندر ہوتے ہیں یا مسانے میں ہوتے ہیں اس کو خارج کروانے میں اس کو توڑنے میں معاون ثابت ہوتی ہے اس کا مزاج گرم تر ہے اس کے بعد ہے جی مجون دبید الورد یہ گرم تر مزاج کی حامل ہے اس تسکاہ ورم جگر یا ہیپا ٹیٹس کے جو مریض ہیں یا جگر کے جو مریض ہیں ان کے لیے صرف اس کو استعمال کرنا چاہیے باقی مراز میں اس کا استعمال کرنا فائدہ مند نہیں ہوتا اس کے بعد ہے جی مجون اشبا اور مجون چوب چینی یہ دو الگ الگ مٹیریل کی تیار کی جاتی ہیں لیکن ان دونوں کا مزاج جو ہے وہ صفراوی ہے یہ دونوں مسفی خون ہیں آتشک کا مرض جو کہ اصابی مزاج کے لوگوں کو ہوتا ہے اس میں بہت فائدہ کرتی ہے اور اس کے علاوہ یہ دونوں مجونیں جو ہیں وہ گینٹیا کے دردوں کے لیے اور گینٹیا کے مرض کے لیے بہترین تصور کی جاتی ہیں اور ان کا بہترین ریزلٹ ملتا ہے مجون اشبا اور مجون چوب چینی کا اس کے بعد مجون فلسفہ ہے اس کا مزاج بھی گرم خوشک ہے بار بار جو پشاب آتا ہے اس کو یہ کم کرتی ہے اصابی مزاج کے لوگوں کو یہ فائدہ کرواتی ہے اور ساتھ میں صداوی یا تضافی مادے جو ہیں ان کو یہ خارج کرواتی ہے گینٹیا کے لوگوں کو بھی اس کو دیا جا سکتا ہے تو اس کے دو استعمال ہیں ایک تو یہ ہے کہ جوڑوں کا درد اگر آپ کو ہو اور وہ اصابی مزاج یا صداوی مزاج کی وجہ سے ہو تو اس میں دیا جا سکتا ہے دوسرا یہ جو لوگوں کو بار بار پشاب آتا ہے باوجہ اصابی مزاج ان کو اس کو مجون فلاسفہ کو دیا جا سکتا ہے تو اس کے حوالے سے ایک کونسیپٹ ہے کہ یہ پٹھوں کو کمزور طاقتور کرتی ہے کمزور پٹھوں کو تو وہ یہ ہے کہ جن کو صدا کی زیادتی ہوتی ہے یا صابی مزاج ہوتا ہے تو ان کا جسم جو ہے وہ سرد ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پٹھوں میں سکیٹر پیدا ہو جاتا ہے تو جب ان کو یہ مجون فلاسفہ استعمال کروائی جاتی ہے تو پٹھے جو ہیں وہ جو پل ہوئے ہوتے ہیں مسلس وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ مجون فلاسفہ جو ہے وہ مسلس کے وہ بھی مضبوط کرتی ہے بسکلی وہ مضبوط نہیں کرتی ان کو ریلیکس کرتی ہے اس کے بعد ہے جی مجون کندر یا مجون بال بستری یہ کندر کی بنی ہوئی ہوتی ہے گوند کندر کی اس کا مزاج صداوی ہوتا ہے اور یہ جو بچے بار بار پشاپ کرتے ہیں بستر کے اوپر یا پھر ان کا پشاپ نکل جاتا ہے یا بڑے لوگ جن کا پشاپ خارد ہو جاتا ہے ان کے لئے استعمال کروی جاتی ہے اور اس کا مزاج جو وہ صداوی ہوتا ہے اس کے بعد ہے جی مجون مگلز مگلز جو ہے وہ مردانہ امراض کے لئے استعمال کی جاتی ہے یہ مولد منی بھی ہے اور مگلز منی بھی ہے یعنی منی کو پیدا بھی کرواتی ہے اور اس کو گاڑا بھی کرتی ہے اس کا جو مزاج اب وہ صابی ہے اور یہ مجون جو ہے وہ صفراوی مزاج کے لوگوں کو فائدہ کرتی ہے صداوی مزاج کے لوگوں کو یہ مجون نہیں دینی چاہیے اس کے بعد ہے جی مجون نان پا یہ اجوائن سے تیار کی جاتی ہے جوائن دیسی سے یہ غزا کو حضم کرتی ہے بھوک لگاتی ہے پیٹ کو چھوٹا کرنے میں معامن ثابت ہوتی ہے اس مجون کا مزاج گرم ہوتا ہے یہ بلگمی اور صداوی دونوں مراز کے لوگوں کو دی جا سکتی ہے جن کو بھی قبض ہو یا جن کو آزمے کا پرابلم ہو بوجہ بلگم تو ان کو ہم یہ دے سکتے ہیں اس کے بعد مجون ازراکی ازراکی کچھلا مدبر کو کہتے ہیں یہ کچھلا مدبر کر کے اس سے تیار کی جاتی ہے اس کا مزاج ازراتی گردی خوش گرم ہوتا ہے یہ اصابی امراز میں استعمال ہوتی ہے جو کہ فالج لکوا یا راشا اس طرح کے جو امراز ہیں وہاں پہ اس کو استعمال کر جاتا ہے تو ناظرین مہترم یہ تو تھیں جو مارکیٹ سے مجونے ہمیں ملتی ہیں بنی بنائی یہ کچھ کمپنیاں کوئی مجونے بناتی ہیں کچھ کمپنیاں کوئی بناتی ہیں بارال یہ میں تمام کمپنیاں جو مجونے مارکیٹ میں آپ کو دستیار ہیں وہ بناتی ہیں ہم سب کو کٹھا کر کے ان کا جو ہے وہ فائدہ اور ان کا ذاتی مزاج اور کس مزاج پہ ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھا ہے امیدہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کے میرے سے پیار کا بہت شکریہ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں خیمان اللہ اللہ حافظ اسلام علیکم